اسلام علیکم آداب آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ اوبزرور میں ہوں آشیہ خان ڈی ڈی سی الیکشن کا تھرڈ پیسہ شروع ہو چکا ہے جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں ابھی گاندی نگر کالج میں موجود ہوں میں آپ کو کچھ درشی دکھانا چاہوں گی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں یہاں پر سپیشلی سینٹر بنایا گیا ہے ڈی ڈی سی الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر کشمیری مائگرینٹس کا آج ان کو بھی ایٹی سکس سے بعد لوگ یہاں پر ووٹ ڈالنے آئے ہیں جس طرح سے یہاں پر آپ کو لوگ دکھائی دے رہے ہیں کافی لوگ یہاں پر ووٹ ڈالنے آئے ہیں آپ کو پورے ہم درشی دکھانا چاہیں گے جس طرح سے آپ چاروں طرف نظر گمائیں یہاں پر چاروں طرف اگر دیکھا جائے تو لوگ یہاں پر ووٹنگ دینے آئے ہیں تو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بتائیں تو یہاں پر سکیننگ بھی پوری کی جاری ہے جس طرح سے اگر لوگوں کو اندر جانا ہے پہلے ان کی سکیننگ کی جاری ہے پھر ہی ان کو اندر جانے دیا جارہا ہے تو اگر ہم اور بھی بات چیت کریں یہاں پر تو کس طرح یہاں پر لکھ کے لگایا گیا ہے کافی بینرز میں کی جو لوگ ہیں ان کو کس بلوک میں جا کر کس کس بلوک میں متدان کرنے ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں گے وہاں پر ڈسٹرک وائز بتایا گیا ہے فلور پہ جانا ہے کسی کو گرانڈ فلور پہ جانا ہے کسی کو فرسٹ فلور پہ جانا ہے اگر ہم یہاں پر آپ کو دکھائیں تو لکھا گیا ہے یہاں پر ڈسٹرک بارہ ملہ ہے ڈی ڈی سی سنگرام لوگوں کو یہاں پر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے ایڈنسٹریشن نے یہاں پر اچھی طرح سے فیسلیٹیز کے انتظامات کیے گئے ہیں اگر ہم آپ کو یہاں پر دکھانا چاہیں گے سکیننگ بھی کی جاری ہے تھرمال سکیننگ لوگوں کی اسی کے بعد لوگوں کو اندر جانے دیا جارہا ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے لوگ ووٹ ڈال کر باہر آرہے ہیں کافی نوجوان بھی ہیں یہاں پر جس طرح سے ہم بات چیت کر رہیں گے لوگوں سے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ لوگ یہاں پر ووٹ دے کر واپس آرہے ہیں تو کافی آگے ہم بتائیں گے آپ کو کافی آگے تک یہاں پر لوگ ہیں اور کافی لوگ دکھائی دینے جس طرح سے الیکشنز کے چلتے کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان الیکشنز کو بائیکارڈ کیا جائے گا تو وہ بلکل بھی نہیں ہے ہم یہاں پر لوگوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے اور جانت کوشش کریں گے چلیں ہم باتچیت کریں سر آپ کا نام جی کے رہنا جی سر آپ نے بوٹ ڈال دیا ڈال دیا سر کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں بہت بڑیا آپ آج بہت سالوں کے بعد ہمیں یہ موقع ملا یہ ووٹ ڈالنے کا تو اب پتہ نہیں کب آئے گا ریزلٹ کی ویٹنگ ہے آپ کو ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ریزلٹ کا ویٹ تو آپ کریں گے وہ تو آج ہی تو نہیں آئے گا کہ آج ہی آئے گا نہیں ٹوئنٹی ٹو بس ٹوئنٹی ٹو کو ویٹ کریں گے سر ووٹ ڈال کر جس طرح سے آپ نے بہت خوشی ظاہر کیے کہ آپ کو خوشی نوٹا کا آپشن نہیں تھا وہاں سر جس طرح سے میں آپ سے ایک اور چیز جانا جاؤں گی آپ کے گھر کشمیری وہاں پہ مائیگرینٹس کے گھر وہاں پر ہیں جگتی کیمپ میں اور آپ کو یہاں پر ووٹ ڈالنا پڑ رہا ہے میں جانا جاؤں گی پرشاست نے کس طرح کی فیسلٹیز رکھی بہت فیسلٹیز تو ٹھیک ہے یہ پہلا پریاس ہے تو پہلے پریاس میں تو ٹھیک ہی ہے یہ ہے سر جس طرح سے بیجی پی نے وعدہ کیا ہے جو دو ہزار نوکری سپینڈنگ تھی جو منمون سنگر ڈائن پہ وہ آپ کو دی جائیں گی آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے وہ دینا چاہیے ان کو دو دینا چاہیے جو نہیں دیا ہے انہوں نے وہ تو کرنا چاہیے بہت لوگ ہیں جن کو نوکری نہیں ہے سر کشمیری جو مائیگرینٹس ہیں ان سے کافی بار باتچیت ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے آپ اس سب پہ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں وہ اپنا اپنا ہرے کا اپنا اپنا ہے I can't say that ignorance is there we are being ignored but they have got their own compulsions everybody has got his own compulsions they are doing as per their compulsions سر آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آبا we have to be the positive we have to be the positive شکریہ سب سے اچھی بات جب ہم نے باتچیت کی ہمیں کافی positive vibes آئی باتچیت کرنے میں اور یہی میسیج دیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ positive رہنا چاہیے جس طرح ہم یہاں پر موجود ہیں میں ایک بار گزارش کروں گی کہ آپ کو دکھایا جائے یہاں پر کہ کس طرح سے بھاری ماترہ میں لوگ آئے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر ان کے کیمپس وہاں پر کشمیری مائیگرینٹس وہاں پر جگتی میں بنایا جاتے تو لوگ یہاں پر آتے اس کے باوجود بھی کافی لوگ یہاں پر participate کر رہے ہیں elections پہ اور کافی سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں جس طرح سے ہم جس طرح سے ہم نے کافی لوگوں سے باتچیت کی سب لوگوں کی اپنے point of view تھے کئی لوگ سرکار سے خوش تھے اور کئی لوگ سرکار کی کاموں سے نہ خوش تھے لیکن یہاں پر جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا scanning کی پوری facilities رکھی گئی تھی کرونا وائرس کے چلتے ہیں یہاں پر اگر ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ کس طرح سے الگ الگ بلوکس میں لسک لگائی گئی ہیں یہاں پر کس کو کہاں جا کر متعدان کرنا ہے کافی نوجوان بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے اگر ہم old age کی بات کریں کافی old age person بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے تو ایسی اور بھی updates کے لئے جڑے رہی ہیں state observer کے ساتھ